اسلام علیکم ویوورز ہم نے جو انوٹمی فیزیولوجی ونڈ اسٹرٹ لی تھی اس کی سیکنڈ چپٹر ہے ہومیو سٹیسز اینڈ ایڈپٹیشن ہومیو سٹیسز اینڈ ایڈپٹیشن میں ہم کیا پڑھیں گے اس کے کچھ اوبجیکٹیوز ہیں جو ہم اپنے ڈیکچر میں کور کریں گے سب سے پہلا اوبجیکٹیوز ہے ڈیفائن ہومیو سٹیسز اینڈ فیڈبیک میکنزم ہم پڑھیں گے کہ ہومیو سٹیسز کیا ہے اور فیڈبیک میکنزم کیا ہے دوسرا اوبجیکٹیو ہے ڈسکس انٹرنل انوارمنٹ آف دے بوڈی بوڈی کے انٹرنل انوارمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے ڈسکس فیکٹر ویچ ایفیکٹ ہومیو سٹیسز وہ فیکٹر جن کے ذریعے ہومیو سٹیسز ایفیکٹ ہو جاتی ہے وہ فیکٹر جانیں گے ایڈنٹیفائی کمپوننٹس آف فیڈبیک میکنزم فیڈبیک میکنزم کے کمپوننٹس کور کریں گے ڈسکس اب رول آف فیڈبیک میکنزم in homeostasis with example ہومیو سٹیسز میں فیڈبیک میکنزم کی جو رول ہوتی ہے اسے اگزامپل کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو یہاں پہ ہے ہومیو سٹیسز ہومیو سٹیسز کیا ہے ہومو مینس سیم سٹیسز ٹو لیو جو ایک پروسس ہے ہومیو سٹیسز جو ایک پروسس ہے جس کے ذریعے ہمارا جو بوڈی ہے وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھتا ہے with respect to external انوائرمنٹ with respect to external انوائرمنٹ جب ہمارے بوڈی اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو مینٹین رکھتا ہے تو اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں اس پروسس کو ہم homeostasis کہتے ہیں definition میں لکھا ہے a state of stable internal environment of the body یہ ایک ایسی state ہے ایک ایسی condition ہے جس میں ہمارا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے بوڈی کا وہ کیا ہوتا ہے وہ stable رہتا ہے جو ہمارا مستقل مزاجی ہوتا ہے ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ کا وہ کیا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنے بھی ایکسٹرنل چینجز آ جاتے ہیں ان کے باوجود بھی وہ مینٹین رہتا ہے تو وہ جو مینٹین رہتا ہے وہ جس پروسس کے ذریعے رہتا ہے اسے ہم homeostasis کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے بوڈی میں جتنے بھی اور جتنے بھی سسٹم ہے سب پرٹسپیٹ کرتے ہیں اور ایک ساتھ مل کے جو homeostasis کا پروسس ہے اسے مینٹین رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارا جو لنگ سے جب اکسیجن کی کمی آ جاتی ہے تو لنگس کیا کرتا ہے لنگس اکسیجن کی کمی کو دور کرنے کے لیے اکسیجن کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے انٹیک کرتی ہے the kidneys maintain constant iron concentration kidneys کیا کرتے ہیں جو iron کی concentration ہوتی ہے جو magnesium, sodium, iron, calcium ان سب کو کیا کرتی ہے ان کی جو constant ان کی concentration ہوتی ہے ان کا جو constant مختار ہوتا ہے اس کو maintain رکھتا ہے and the GIT system provide nutrients اور ہمارا جو GIT system ہے جو gastro-intestinal tract جسے ہم کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ nutrients provide کرتا ہے جس کے بعد ہے contribution of the body system to homeostasis homeostasis میں ہمارے body کے جو 11 system سے ان کی کیا contributions ہیں تو پڑھتے ہیں کہ the 11 body system contribute to homeostasis in the following important way ہمارے bodies میں جتنے بھی 11 system ہیں ہمارے body میں وہ کیا کرتے ہیں سب contribute کرتے ہیں homeostasis کو برقرار رکھنے کے لئے سب اس میں کردار ادا کرتے ہیں پہلا ہے the circulatory system hurt blood, blood vessels and blood transport materials such as nutrient, oxygen, carbon dioxide, waste, electrolytes and hormones from one part of the body to another جو ہمارا circulatory system ہوتا ہے circulatory system جس میں hurt ہوتی ہے blood vessels ہوتے ہیں اور blood موجود ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں یہ nutrient materials جو ہوتے ہیں ان کی transport کرنے مدد دیتے ہیں جیسا کہ oxygen کو transport کرتے ہیں carbon dioxide اور waste materials جو ہمارے cells میں بنے ہوتے ہیں metabolism کے end میں ان کو transport کر کے body سے باہر نکال دیتے ہیں electrolyte کی transport میں مدد دیتے ہیں اور hormones کی ہمارے body کے ایک area سے دوسرے area میں لے جانے میں مدد دیتی ہے دوسرا digestive system ہے digestive system کیا کرتا ہے the digestive system digestive system میں کیا کیا آتے ہیں mouth آتا ہے جو ہمارا oral cavity ہے aesophagus اس میں آتی ہے stomach اس میں آتی ہے intestine آتے ہیں اور اس سے related جتنے بھی organs ہیں وہ سب آتے ہیں digestive system میں وہ کیا کرتے ہیں break down dietary food into small nutrient molecule that can be absorbed into plasma fire distribution to the body cells کیا کرتے ہیں یہ جو جو food ہم نے کھائی ہوتی ہے اس کو dietary food ہم نے کھائی ہوتی ہے اس کو background کرتے ہیں اس کی اس کی torport کرتے ہیں اور جو nutrient molecule ہوتے ہیں ان کو plasma میں absorb کرتے ہیں ہمارے blood plasma میں اس کے بعد جب پلٹ پلازمہ میں اس کی absorption ہو جاتی ہے nutrients کی تو پورے بوڈی کو کیا کرتے ہیں distribute کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں it also transfer water in electrolyte from the external environment into the internal environment جی آئی ٹی کیا کرتا ہے جی آئی ٹی وارٹر اور electrolyte کو external environment سے internal environment میں لے آتے ہیں اس کی یہ بھی contribution ہے it eliminate undigested food residues to external environment in feces اور جتنے بھی undigested food residues ہوتے ہیں جو end میں food کے metabolism کے end میں جو رہ جاتے ہیں وہ external environment میں feces کے شکل میں باہر نکال دیتا ہے تیسر نمبر پر respiratory system ہے respiratory system کی contribution کیا ہے the respiratory system lung and air ویس respiratory system میں کیا آتے ہیں lungs آتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی جتنے بھی یہ air کی نالیاں ہوتی ہے air waste جنہیں ہم کہتے ہیں یہ سب آتے ہیں get oxygen from and eliminate carbon dioxide to external environment external environment سے oxygen کو لیتے ہیں اور اندر لے جاتے ہیں ہمارے بوڑی کے اندر لے جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں carbon dioxide جو metabolism کے اندر میں بنی ہوتی ہے اسے بوڑی کے انٹرنل environment سے external environment کو لے دیتے ہیں external environment کی طرف لے جاتے ہیں the respiratory system is also important in maintaining the proper pH of internal environment respiratory system جو ہوتا ہے اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے یہ اس کے لئے بھی important ہوتا ہے کہ جو ہمارا انٹرنل environment کا pH ہوتا ہے اسے maintain رکھتا ہے pH کیا ہوتی ہے pH ہمارے ساتھ acidic جو basic value ہوتی ہے جیسا کہ ہمارا جو blood ہے blood کی pH 7.45 ہے تو اسے 7.45 ہی میں maintain رہنا ہوتا ہے اور یہ جو respiratory system ہے یہ کس طرح اس کو maintain رکھتی ہے یہاں پہ respiratory acerosis اور respiratory alkalosis جو ہم کہتے ہے carbon dioxide جو ہمارے ساتھ ہے یہ ایک aceric gaze ہے جب یہ اندر زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ اس کی production ہو جاتی ہے اور اس کی جو excretion ہوتی ہے اس کی جو elimination ہوتی ہے ہمارے airway سے یہ کم ہوگی اور اندر اس کی accumulation جب ہوگی تو اس condition کو ہم کہیں کہ respiratory acidosis ہو گئی ہے تو پھر اس کے لیے lungs compensate کرنے کے لیے hyper ventilation کرے گی اور hyper ventilation کی ذریعے carbon dioxide کو باہر نکالے گی تو pH پھر normal کو پہنچ جائے گی تو یہ ایک condition ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کیا کرتی ہے respirator system جو pH کو maintain رکھتی ہے یہاں پہ دیکھے diagram میں بتایا گیا ہے کہ ہمارے blood کے ذریعے blood vessel کے اندر blood کے ذریعے lungs تک آ جاتی ہے lungs کے ذریعے پھر یہ external environment میں نکل جاتی ہے اور جو باہر external environment میں oxygen تھی ہمارے body کو اس کی ضرورت ہے تو وہ باہر سے internal environment میں آ جاتی ہے airway اور lungs کے ذریعے جس کے بعد urinary system ہے the urinary system remove excess water salt acid and other electrolyte from the plasma and eliminate them in the urine along with waste product urinary system کیا کرتا ہے جتنا بھی excess water ہوتا ہے زیادہ مقدار میں اگر water کی زیادت ہی ہو جاتی ہے body کے اندر salt کی ایسیس ہو جاتی ہے اور دوسرے electrolyte کی جب excess ہو جاتی ہے فار example sodium کی یا calcium کی تو ان کو کیا کرتا ہے ہمارے blood plasma سے filter کر ان کو eliminate کرتا ہے urine through eliminate کرتا ہے body سے اور اس کے ساتھ جتنے بھی waste product بنے ہوتے ہیں ان کو بھی urine کے ساتھ eliminate کرتا ہے اس کے بعد سکیلٹل سسٹم اب سکیلٹل سسٹم کا کیا رول ہے سکیلٹل سسٹم میں کون آتے ہیں bone آتے ہیں joints آتے ہیں cartilage آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہے provide support and protection for the soft tissue and organs یہ ہمارے جتنے بھی body کے اندر soft tissues are soft organs ان کو protection دیتے ہے اور جتنے بھی minerals ہیں کلشیم ہے دوسرا جتنے بھی فاسفورس ہے جتنے بھی minerals ہیں ان کی کیا ہوتی ہے bone میں یہ store ہو جاتے ہے جس کے ذریعے bone میں بن جاتی ہے اور جو یہاں پہ ان کی concentration تھی وہ maintain ہو جاتی ہے blood میں اس کے بعد ہے یہ کچھ ہمارے body care systems تھے 5 system کا ہم نے پڑھ لیا لیکن جتنے بھی systems ہے اس کے علاوہ بھی جتنے بھی systems ہے ساروں کا contribution ہے کہ وہ milk homeostasis جو ہے اس کو maintain رکھتے ہے اس کے بعد ہے internal environment ہم کسے کہتے ہے the internal environment of the body is tissue fluid and its component ہمارا جو internal environment ہوتا ہے body یہ کیا ہے tissue fluid اور اس کے component ہے مطلب کہ جتنے بھی fluid ہے ہمارے body کے اندر جو کہ cell کو بات کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہے کہ یہ ہمارا internal environment ہے the composition of tissue fluid must remain constant if cells are to remain alive and healthy اگر ہمارے cell کو زندہ رہنا ہے ان کو healthy رہنا ہے تو جتنا بھی ہمارا tissue fluid ہے اس کی composition کو maintain رہنی ہوگی tissue fluid is nourished and purified when molecules are exchanged across thin capillary walls tissue fluid کیسے nourished ہوتی ہے اور کیسے purified ہوتی ہے جب ہمارے جو capillaries ہوتے ہیں وہ thin ان کے walls ہوتے ہیں 1 mm thill ان کے thin ان کے walls ہوتے ہیں تو ان walls کے across جو exchange ہوتی ہے اور جتنے بھی tissue fluid میں جتنے بھی waste material تھے وہ باہر نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ جو انہیں جائیے ہوتے ہیں nourishment کے لئے وہ اندر لے لیتے ہے اس کے پلیری وال کے ذریعے اندر آ جاتی ہے تو اسی طرح جو tissue fluid ہوتا ہے یہ nourished اور purified ہوتا ہے tissue fluid remain constant only if the composition of blood remain constant tissue fluid کب constant رہے گی tissue fluid اس time constant رہ پائے گی جب blood کی composition ہے وہ constant رہے گی ہمارا جو blood ہے blood کی composition maintain رہے گی تو اسی کے ذریعے جو tissue fluid ہے وہ بھی maintain رہے گی اور blood کی composition کو maintain رکھنے کے لیے جو system کام کرتی ہے وہ ہمارا جو جو سسٹم ہوتا ہے circulatory system وہ اس میں کام سر انجام دیتی ہے اس کے بعد ایک diagram ہے internal environment کا بتایا ہے اس میں دیکھیں اس میں cells ہیں cells کے air جو فیڈ ہوتا ہے اسے ہم interstitial fluid کہتے ہے اور میں blood plasma ہے جو pluris کے اندر ہے تو یہ ملا کے کیا بنا دیتی ہے ہماری internal environment بنا دیتے ہے